اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم امنی اسألوک علم نافیہ رب زدن علم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مورسگول اینڈ کالجز ہے میں آپ کا ٹیچر کازی رزوان سبچیکٹ اسلامیات آپ سے مخاطب ہوں عزیز طلبہ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہوں گا عزیز طلبہ میرا پہلے سوال آپ سے یہ ہے سوال نمبر ایک دنیا کے سب انسان کون سے پیغمبر کی اولاد ہیں دنیا کے سارے انسان کون سے پیغمبر کی اولاد ہیں شاباش ویلڈن دنیا کے سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس چیز سے بنایا یعنی کس چیز سے پیدا کیا گیا شاباش ویلڈن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا اب آتے ہیں تیسرے سوال کی طرف تیسرے سوال یہ ہے کیا تمام انسانوں کے حقوق برابر ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا تو کیا تمام انسانوں کے حقوق ایک جیسے یعنی برابر ہیں جواب شاباش اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام انسانوں کے حقوق برابر ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام انسانوں کے حقوق کیا ہے برابر ہیں یعنی مسوات کا درجہ رکھتے ہیں برابر ہیں تو پیارے بچو آج کے ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے مسوات برابری مسوات کسے کہتے ہیں برابری یعنی تمام انسانوں کے حقوق ایک جیسے اور برابر ہیں تو اسی برابری کے مطالق مسوات کے مطالق آج ہم پڑھیں گے تو آتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مسوات کا معنی یا مسوات کا مفہوم تو پیارے بچو مسوات جو ہے برابر ہونے یا برابری کو کہتے ہیں مسوات کسے کہتے ہیں برابر ہونے یا برابری کو کہتے ہیں عزیز طلبہ اسلام جو ہے اسارے کا سارا مسوات کا دین ہے اسلام کس کا دین ہے اسارے کا سارا مسوات کا دین ہے اور اس میں تمام انسانوں کا درجہ ایک جیسہ ہے تمام انسانوں کا درجہ برابر ہے اللہ تعالیٰ کے نسدیک تمام انسانوں کے حقوق برابر ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام انسانوں کے حقوق کیا ہیں برابر ہیں کیوں اس لیے کہ تمام انسانوں کا خالق و مالک اور رازق اللہ تعالیٰ ہے اور تمام انسان حضرت آدم علیہ صلی اللہ کی اولاد ہیں لہٰذا جب سارے انسان آدم علیہ صلی اللہ کی اولاد ہیں تو سب ایک جیسے اور آپس میں برابر بھی ہیں پیارے بچوں مسوات کسے کہتے ہیں مسوات برابر یا برابری کو کہتے ہیں اسلام کونسا دین ہے اسلام مسوات کا دین ہے اور اس کے اندر تمام انسانوں کے حقوق کیا ہیں برابر ہے اور سارے کے سارے انسان کونسے پیغمبر کی اولاد ہیں حضرت آدم علیہ صلی اللہ علیہ اولاد ہیں لہذا ہم سب ایک جیسے اور آپس میں برابر ہیں یہ ہوا مسوات کا مفہوم مسوات کے مفہوم کے وعدات ہیں دوسرا پوائنٹ ہمارے پانس مسوات کی اہمیت مسوات کی اہمیت پیارے بچوں اسلام ہمیں مسوات کا درس دیتا ہے اسلامی مسوات وطن قوم نسل رنگ اور زبان کی تفریق سے بالہ تر ہے اسلامی مسوات کس کی تفریق سے بالہ تر ہے وطن قوم نسل رنگ اور زبان ان چیزوں کا اسلام کے اندر اعتبار نہیں اعتبار کس چیز کا ہے مسوات کا برابری کا اس لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ارشاد اعتقاکم آپ میرے ساتھ اس آیت کریمہ کو مل کے پڑھیں یا ایوہ الناس انا خلقناکم من زکریوں و انساء وجعلناکم شعوبوں و قبائل لتعارفو ان اکرمکم اند اللہ اتقاکم اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر ترجمہ اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور اور تمہاری قومیں اور قبیلیں بنائے تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کر سکو تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو تو عزیز طلبہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور قومیں اور پھر قبیلیں بنائے تو قومیں اور قبیلیں کس لئے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو یہ ہوا مسئلات قرآن مجید کی روشنی میں اس کے بعد ہمارے پاس نیکس پوائنٹ ہے دین اسلام کی خصوصیت اور تعلیم دین اسلام کی خصوصیت اور تعلیم عزیز طلبہ دین اسلام کی ایک بڑی خصوصیت اس کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا کے سب انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناتے ان کے حقوق بھی ایک ہیں حقوق بھی ایک جیسے ہیں جیسا کہ آنکھا اور غلام چھوٹا اور بڑا امیر اور فقیر سب کے مساوی حقوق ہیں سب کے برابر حقوق ہیں اگر کوئی مقام اور مرتبہ کسی کو حاصل ہے وہ صرف اور صرف تقویٰ کی وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے یہ ہوا دین اسلام کی خصوصیت دین اسلام کی خصوصیت کیا ہوئی آنکھا اور غلام ایک جیسے برابر چھوٹا اور بڑا امیر اور فقیر اس کے اندر کسی قسم کا کوئی امتیاز نہیں سب کے مساوی حقوق مساوی کے رب حجت محقوق 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 دیاء برابری کا درس دیا اور آپ نے درس دیتے ہوئے کیا کہا لوگو تمہارا رب ایک ہے تمہارا رب ایک ہے تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اللہ کے نزدیک عزت والا ہو ہے جو متقی ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈھرنے والا ہے تو عزیز طلبہ حجت الوداء کے موقع پر آپ نے کس چیز کا درس دیا مساوات کا درس دیا حجت الوداء کا مطلب ہے آخری حج الودائی حج الودائی حج کے موقع پر آپ نے جو آخری خطبہ دیا آخری درس دیا اس میں آپ نے کس چیز کا درس دیا مساوات کا اور کہاں لوگو تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ یعنی آدم علیہ صلی اللہ و السلام ایک ہے تم سب آدم علیہ صلی اللہ و السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ و السلام کو مٹی سے بنایا گیا تم سب میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی ہے اس کے بعد آخری پوائنٹ ہے ہمارے پاس سیرت طیبہ اور مسوا آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے طرز عمل سے طریقے سے مسوا برابری وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے مسجد قبا اور مسجد نبوی کی تعمیر کی تعمیر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ سلم صحابہ کے ہمرا گارہ پتھر اور لکڑی بغیرہ خود اٹھا کے لاتے تھے یعنی مسجد قبا اور مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ سلم صحابہ کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے اسی طرح مسجد کی ان تعمیرات میں آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا حصہ لینے کے بعد دوسرا ہے غزوہ بدر غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ سلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم صحابہ کے ساتھ سواری کے اوپر سوار ہوتے اور جب اپنی باری پیدل چلنے کی آتی تو پیدل بھی چلتے کبھی سوار ہوتے اور کبھی پیدل چلتے اپنی باری پر سوار بھی ہوتے اور پیدل بھی چلتے تو سوار ہونا اپنی باری پر اور جب پیدل چلنے کی باری آتی تو پیدل بھی چلتے تو اس سے مسابات کا درس دیا گیا تیسرہ مدینہ منورہ میں اونچے خندان کی عورت مدینہ منورہ میں ایک اونچے خندان کی عورت نے چوری کی تو خندان والوں نے اس عورت کی سفارش کی تو آنکھ صلی اللہ علیہ نے نرازگی کا اظہار کیا فرمایا اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کو بھی سزا دیتا مدینہ منورہ میں ایک اونچے خندان کی عورت کی سفارش جب سفارش کی گئی اس عورت نے چوری کی سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ سلم نے اس عورت کی سفارش سے نرازگی کا اظہار کیا فرمایا اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کو بھی سزا دیتا پیارے بچوں آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے سیرت کے ہر ایک پہلو سے مسابات کا درس ملتا ہے برابری کا درس ملتا ہے یہ تھا آج کا ہمارا سبت تبارہ سے دیکھ لیتے ہیں آج ہم نے کیا پڑھا نمبر مسواد مسواد کے معنی برابر ہونے یا برابری کو کہتے ہیں اسلام مسواد کا دین ہے اس میں تمام انسانوں کا درجہ برابر حقوق برابر سب آدم علیہ سلام کی اولاد دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا مسواد کی اہمیت اسلامی مسواد وطن قوم نسل رنگ اور زبان کی تفریق سے بالا تر ہے پھر اس کے بعد آیت کریمہ آیت کریمہ کا ترجمہ آیت کریمہ کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور قوم اور قبیلے بنائے تو قوم اور قبیلے کس لئے بنائے تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کی جا سکے پیچانا جا سکے اس کے بعد پڑھا ہم نے دین اسلام کی خصوصیت اور تعلیم تو دین اسلام کی خصوصیت کیا ہے تعلیم کیا ہے دین اسلام کی خصوصیت اور تعلیم یہ یہ کہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اولاد انہیں کہناتے ان کے حقوق ایک جیسے آقا اور غلام چھوٹا اور بڑا امیر اور فقیر سب کیا مسابی حقوق ہیں اس کے بعد ہم نے پڑھا حجت الویداء اور درس مسابیات آپ نے جو آخری حج کیا درس دیا وہ مسابیات کا درس دیا اس کے بعد سیرت طیوہ اور مسابیات مسجد قبعہ اور مسجد نبوی کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو آپ صحابہ کے ساتھ تعمیراتی کام میں خود شریک ہوئے غزوہ بدر میں سواریاں کم تھی صحابہ کے پاس سواریاں کم تھی تو جب کم تھی تو جب آپ صلی اللہ کی پیدل چلنے کی باری آتی تو پیدل چلتے جب سواری پہ سوار ہونے کی باری آتی تو سوار ہو جاتے اس سے بھی مسواد کا درس ملا مدینہ منبرہ میں اونچے خندان کی عورت کی سفارش اونچے خندان کی عورت نے چوری کی تو خندان والوں نے اس کی سفارش کی آپ صلی اللہ علیہ نے نرازگی کا اظہار کیا فرمایا اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کو بھی سزا دیتا ہوں ورگ پیارے بچوں آپ کا یہ ہے آپ نے بہت اچھے سے خوبصورت کر سب سے پہلے آپ اس سارے سبق کو ذہن نشین کریں ذہن نشین کرنے کے بعد تمام ہیڈنگ اور یہ تمام سبق آپ نے بہت اچھے سے کر کے لکھنا ہے والسلام جزاک اللہ